رود پرتاب اپنے پروجیکٹ کے سکسس کے خوشی میں اور آنے والی بیوی کے دیئے ایک پارٹی رکھے گا اور یہ پارٹی وہیں ہونی تھی جہاں پر آروئی اور چھیکو کے انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی اس لیے آروئی ارجو نہ ملیں تو وہاں پر راسی اور اس کی اماں رکھیں گی اور اس طرف سے ڈی جے اور اس کی بوہر رکھیں گی مگر راسی کی اماں ڈی جے پر کمنٹ پاس کر دیں گی جس کی وجہ سے ڈی جے کہاں پیچھے رہنے والی تھی وہ بھی کہنے لگیں گی کمنٹ کرنے لگیں گی اور دونوں کے بیچ جھگڑا بڑھ جائے گا اسی سمیں ارجو اور آروئی آئیں گے اور ان کے بیچ بھی ہلکی فلکی نوک جوک ہو جائے گی اس کی وجہ سے چھیکو کی جو رنگ تھی وہیں گر جائے گی اسے پتہ نہیں چلے گا اور دونوں چلے جائیں گے ارجو کو وہ رنگ دیکھ جائے گی تو وہ اپنے جیم میں رکھ لے گا اور پھر در سنگیت اور محول ہوگا سب ڈانس کرتے نظر آئیں گے اور دوسری طرف راسی کو کئی سارے گفٹس ملیں گے اس کے آنے والی بیبی کے لیے اور پھر راسی ارجو سے مانگے گی گفٹ کی تم کہلائے ہو تو پھر وہ کہے گا کہ جو مانگو گے وہ میں دوں گا تو راسی اس سے اپنے بیبی کی قسم کھانے کو بولتی ہے اور پھر کہتی کہ تم یہ سارے گھنڈا گردی والے کام چھوڑ دوگے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرو گے اب ارجو کو اس کی بات ماننے ہی پڑتی ہے اور ادھر آروئی چیکو کو رنگ پینا کر رنگ سیریمنی کرتی ہے مگر چیکو کی رنگ نہیں مل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی رنگ تو ارجو کو مل گئی تھی اس لئے ارجو وہ رنگ دینے جائے گا مگر جیسے ہی کرتار سنگھ دیکھیں گے اس سے پوچھیں گے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے وہ کچھ بولتا اس سے پہلے راجبیر اسے دے لاد گھوسے مارتے مارتے حالت خراب کر دے گا مگر ارجو اپنی جیب سے رنگ نکالے گا اور اسے باہر فیک دے گا یہ دیکھ کر اب ان لوگ کا کیا ری ایکسن ہوگا تو ملتے ہیں نیکٹ ایپسوڈ میں